ہاں یا انہوں نے اپنے وہ شورٹ آرڈر کی تشریح کر دی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ سات رکنی جو بینچ تھا اس نے چار تین کی ریشو سے یہ پٹیشنز جو ہیں یہ ڈسمس کر دی ہیں تو آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علمہ اسلام فضل الرحمان کے جو وقلاء ہیں جو کہ پہلی پرسیڈنگز میں بھی حصہ تھے وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدہ اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ویسے تو یہ حل طلب معاملہ ہے اس کو کسی فردر تشریح کی انٹرپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اب یہ یہاں ہو گیا ہے کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ چار تین کی نسبت سے پٹیشنز جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی لیکن جو ابھی بینچ بیٹھا ہے ہماری یہ استعداہ ہوگی کہ ادارے کی عزت توقیر اور تقریم اور اس کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کوٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی بشمول جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں الیکشن کے نکاد کے سلسلے میں اور مفادے آمہ اور الیکشن کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو دو موزز جیج سہبان ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب اور جسٹس منظاہر علی اکبر نکوی انہوں نے کیونکہ رضا کرانا طور پر بوجو ریکیوز کر لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو ہماری یہ چیف جسٹس پاکستان سے التجا ہوگی اور عدالت سے یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو اب یہ وقت ہے ہم تو پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو اہم قومی اور خاص طور پر جو پولٹیکل جن کے رخ ہوتے ہیں مقدمات کے ایسی آئینی تشریحات جن کا ملک کی سیاست پہ اور عوام پہ گہرہ اثر پڑنا ہو وہ جو اجتماعی وزڈم والی بات ہے یا جیسے پارلیمنٹ میں بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ مصطفیٰ امپکس میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد کے طور پر فیصلے نہ کرے بلکہ فیصلے کابینہ کے ہونے چاہیے کیونکہ جو ایک اجتماعی سوچ ہے جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہی رستے نکالتی ہے اور اسے ہی صاحب گردانہ جاتا ہے اور کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو اس کی غیر جانبداری کو فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ اس طرح کے مقدمات جن کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں دو آراء پائی جاتی ہیں دو مختلف طبقات ہیں جو ایک ایک بات کر رہے ہیں دوسرے دوسری بات کر رہے ہیں اور ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس ابحام کو دور کرنے کے لیے اور ادارے کی عزت تقریم اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو جج صاحبان جنہوں نے رضا کرانا طور پر اس معاملے سے الہدگی اختیار کی جسٹس ریزول احسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نکوی صاحب ان کے علاوات جتنے جج صاحبان ہیں اس وقت تیرہ رکنی بینچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا جو یہ معاملہ سنے اور یہ وان سینٹ فور آل سیٹل ہونا چاہیے کہ وان ایٹی فور تھری جو ہے اس پہ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن بار بارڈیز پارلیمنٹ سیول سوسائٹی کون ہے جس نے بات نہیں کی کہ ایک سو چوراسی تین کے اختیارات جو ہیں وہ ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں وان سینٹ فور آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے اپنے وہ شورٹ آرڈر کی تشریح کر دی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ سات رکنی جو بینچ تھا اس نے چار تین کی ریشو سے یہ پٹیشنز جو ہیں یہ ڈسمس کر دی ہیں تو آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو وقلاء ہیں جو کہ پہلی پروسیڈنگز میں بھی حصہ تھے وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدہ اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ویسے تو یہ حل طلب معاملہ ہے اس کو کسی فردر تشریح کی انٹرپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آیاں ہو گیا ہے کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ چار تین کی نسبت سے پٹیشنز جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی لیکن جو ابھی بینچ بیٹھا ہے ہماری یہ استعداہ ہوگی کہ ادارے کی عزت توقیر اور تقریم اور اس کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کوٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی بشمول جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں الیکشن کے نقاد کے سلسلے میں اور مفادے آمہ اور الیکشن کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو دو موزز جج سہبان ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب اور جسٹس منظاہر علی اکبر نکوی انہوں نے کیونکہ رضا کرانا طور پہ بوجو ریکیوز کر لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو ہماری یہ چیف جسٹس پاکستان سے التجا ہوگی اور عدالت سے یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو اب یہ وقت ہے ہم تو پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو اہم قومی اور خاص طور پہ جو پولٹیکل جن کے رخ ہوتے ہیں مقدمات کے ایسی آئینی تشریحات جن کا ملک کی سیاست پہ اور عوام پہ گہرہ اثر پڑنا ہو وہ جو اجتماعی وزڈم والی بات ہے یا جیسے پارلیمنٹ میں بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ مصطفیٰ امپیکس میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد کے طور پہ فیصلے نہ کرے بلکہ فیصلے کابینہ کے ہونے چاہیے کیونکہ جو ایک اجتماعی سوچ ہے جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہی رستے نکالتی ہے اور اسے ہی صاحب گردانہ جاتا ہے اور کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو اس کی غیر جانبداری کو فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ اس طرح کے مقدمات جن کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں دو آراء پائی جاتی ہیں دو مختلف طبقات ہیں جو ایک ایک بات کر رہے ہیں دوسرے دوسری بات کر رہے ہیں اور ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس ابحام کو دور کرنے کے لیے اور ادارے کی عزت تقریم اور اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو جج سہبان جنہوں نے رضا کرانا طور پہ اس معاملے سے الہدگی اختیار کی جسٹس عزبال احسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ان کے علاوات جتنے جج سہبان ہیں اس وقت تیرہ رکنی بینچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا جو یہ معاملہ سنے اور یہ وان سینٹ فور آل سیٹل ہونا چاہیے کہ وان ایٹی فور تھری جو ہے اس پہ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن بار بارڈیز پارلیمنٹ سیول سوسائٹی کون ہے جس نے بات نہیں کی کہ ایک سو چورہ سی تین کے اختیارات جو ہیں وہ ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں وان سینٹ فور آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے بہت شکریہ وزیر قانون آزم نظیر تارل اور وزیر مملکت اتا تارل سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے کہ اریجنل فیصلہ چار تین کے ریشو کا ہے کل دو جس صاحبان نے اپنے آرڈر کی تشریح کر دی ہے فل کورٹ ان سب معاملات کی تشریح کرے چار تین کے ریشو سے پٹیشن مسترد کر دی گئی تھی موسیقی